اگر ریکارڈنگ میں آپ کو مسئلہ بھی آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ پڑھے ہوئے ہیں پچھلے سال کی بھی پڑھے ہوئے ہیں اچھا میگا پہ اپلوڈ کر رہے ہیں میگا پہ صبح کی شام کی میگا پہ اپلوڈ ہو رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو شام کی ہو رہی ہیں یوٹیوب کے اوپر وہ ہیں میری آپ کے جو نا یہ اسباق کی ریکارڈنگ سے آپ کو پچھلے سال والی مل جائیں گی اس کے اوپر باطنی دنیا کے اوپر یوٹیوب کے اوپر جو نا علم صرف آخرین کے نام سے ایسے عوامل و نحف کے نام سے وہ ساری آپ کو ملیں گی تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ لیکن وہ ساری وہاں پہ موجود ہیں ہاں پہلے سال یہ تھا کہ آخرین تو پوری ہوئی تھی عوامل و نحف کے ہم نے چار فصلیں کی تھی چار فصلیں چار فصلیں آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ زیادہ کرواؤں گا عوامل و نحف کی لیکن آپ لوگ کیا کریں وہاں سے عوامل و نحف سننا شروع کریں کیونکہ میں نے وہاں پہ نا شروع میں کچھ وہ بتائی ہیں بیسکس بتائی ہیں وہ بہت ضروری ہیں یہ آپ یاد رکھئے کہ اچھا بچھو وہ وہاں پہ جو عوامل و نحف کے جو بیسکس ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کہو کہ استاجی کوئی وہ نہیں ہے وہ وہاں سے وہ بیسکس شروع سنتے رہو تاکہ میں ڈائریکٹلی آگے جاؤں اور میں آپ کو زیادہ سے زیادہ فصلیں کروا جاؤں اس کی عوامل و نحف کی زیادہ سے زیادہ ہو جائیں ٹاکہ پوری تو میں وعدہ نہیں کرتا ہوں پوری کا تو وعدہ نہیں کر سکتا لیکن میں یہ کروں گا کہ اس دفعہ زیادہ سے زیادہ تاکہ آپ لوگوں کو لیکن اس شرط یہ ہے کہ آپ نے سنی ہوئی ہوں باتنی دنیا سے باتنی دنیا کی اوپر پڑھا ہوگا نے چینل نہیں ہے یوٹیوب کا اس پر پڑھا ہوئی ہیں باتنی دنیا کی اوپر عوامل و نحفی پلیلسٹ میں جاؤ عوامل و نحف پلیلسٹ عوامل و نحف اور وہاں سے جو شروع کی بحیث ہیں وہ سننا شروع کر اس کو سپیڈ تیز کر کے لکھتے بھی رو اپنے پاس وہ ضروری ہیں وہ ضابطے ورنہ اس کے بغیر آپ کو سمجھ نہیں آئے گی سمجھا رہی ہے نا بات کی وہ آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی آپ عوامل و نحف آپ کہیں کہ ترکیب میں رٹا نہیں لگوانا چاہتا میں آپ کو ترکیب کے اندر خود ایک مہارت پیدا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کیا ہو وہ آپ کو بیسک ساتھی ہوں سمجھ گئے ہو بات کو کہ کوئی سمجھ نہیں آئی چلو جی چلو جی چلو اچھا جی جنابی آلی بچو اب آرہی ہے ہمارے پاس ہم نے اس دن پڑھا تھا میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں ہفت اقسام کا بیان ہم نے شروع کیا تھا ہفت اقسام ہم نے کہا تھا کہ ہفت اقسام ہوتی کیا ہیں یہ ہوتے ہیں مزاج حروف کے اعتبار سے مزاج حروف کے اعتبار سے ہم اس کو کہتے ہیں مزاج حروف یہ اپنے پاس لکھو مزاج حروف کہ حرف کون کون سا آ رہا ہے تو ہمارے پاس لفظ کی کیا آتی ہیں آپ کو حائفت اقسام کہتے ہیں اوہ فائن الام کے مقابلے میں آتے ہیں جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں یہ جو حروف اصلیہ ہوتے ہیں ان کے اندر کیا ہوگا کہ جناب آپ کیا کرتے ہو کہ حروف اصلیہ کے اندر اور حروف زہد کے اندر سے آپ کے پاس جب یہ آتے ہیں فا ان لام کے اندر سے تو آپ کہتے ہو کہ جناب کیا آ گیا کہ حروف اصلیہ فا ان لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو نہ دو حرف ایک جنس کیوں تو وہ کیاcitoہ ہے تو وہ صحیح کہلائے گا صحیح کا کیا مطلب ہوتا ہے تمام بیماریوں سے بچارہ کیا ہوتا ہے سیٹ ہوتا ہے جو ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے آ گیا یہ اس میں سے ٹھیک ہو گیا تو کہتے ہیں کہ جی صحیح استو مثال استو مضاف لفیبو جاننا چاہئے کہ عربی کے بعض کلموں میں کبھی حرف علت ہوتا ہے کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں اور کبھی کلمے میں تینوں باتوں میں اسے ایک بھی نہیں ہوتی دوبارہ ہی کر رہا ہوں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو کیا آ گیا حربی کے بعض کلموں کبھی حرف علت ہوتا ہے کبھی حمزہ اور کبھی ایک جنس کے دو حرف ہوتے ہیں کبھی کلمے میں ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں ہوتی ہے پس اسے دوبارہ سے کل اسم و فیل اکی چار قسم کیا ہوئے کل اسم و فیل چار صحیح محموز موطل اور مضاف صحیح محموز موطل و مضاف صحیح کسے کہیں گے صحیح میں آپ نے کہا کرنا ہے تین چیزوں کی نفی کرنی ہے صحیح میں کہا کرنا ہے آپ نے تین چیزوں کی نفی کرنی ہے صحیح اس کو کہتے ہیں کہ اس کے حرف اصلی نہ حمزہ ہو نہ حرف علت ہو اور نہ دو حروف اصلی ایک طرح کے ہوں سمجھائیے بات کی تین چیزوں کی نفی کرنی ہے نہ حمزہ ہو حروف اصلی کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں تو اس کو کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا صحیح کہیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا جی صحیح سوہ جیسے زربا باصرا رجولن جعفرن دیکھو محمود کسی کہیں گے تو اس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو کوئی حرف اصلی کیا ہو حمزہ ہو اس کی تین قسمیں اگر فا قلمہ کی جگہ ہوگا تو محمود الفا امارا یا امرن اگر ان قلمہ کی جگہ ہے تو محمود این جیسے سالہ راسن اگر لام قلمہ کی جگہ ہوگا تو اس کا کہیں گے محمود اللام کے جگہ ہے سکرا اور جزن سمجھ گئے ہو نمبر تین موطل کیا ہوتا ہے بچو موطل موطل کا کیا مطلب ہے حرف علت والا موطل کا کیا مطلب ہے حرف علت والا بیماری والا حرف علت آپ کو بتا ہے واؤ علف یا وہ کلمہ ہے کہ اس کا کوئی حرف اصلی حرف علت ہو اور حرف علت تین ہے واؤ علف یا کے مجموعہ ان کا وائے ہے تینوں حروف زمہ فتح کسرہ کو کھیجنے سے پیدا ہوتے ہیں زمہ فتح کسرہ زمہ کو کھیجنے سے کیا ہوتے ہیں تین حروف پیدا ہوتے ہیں تین حروف یعنی زمہ کو کھیجنے سے واو پیدا ہوگا زمہ کو کھینجو گے تو کیا آ جائے گا واؤ مثال کے طور پر دیکھو میں کہتا ہوں دیکھو جارہا میں کہتا ہوں yes 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 register passes جو زمے کو کھینچتا ہوں ذرا یز ریبو یز ریبو ہے تو خینچا تو وہو بن گیا شکل کے آرہی ہے یا یہ آواز کی آرہی ہیں یز ریبو سس ککا کہیں گے اخت اخت واو کو گا کہیں گے یعنی اور فتح کو کہنے سے ذرا باث تھا ذرا باث کھینچہ تو کیا بن گیا یہ ذرا با ذرا با تھا تیسی کہ کھینچہ میں نے اس کو ذرا با یعنی یہ علیف ہو گیا ٹھیک ہے نا ایسے ہی ٹھیک ہے نا کوئی اور وہ کر لوگے تو یا کی کسرہ کھینچہ کے تو یا بن جائے گی اسی لیے کیا آ جائے گا واہو کو اخت》 strive بھی هنہ زمہ کی علیف کو اخت فتح اور 이�ا کو اخت کسرہ کہتے ہیں اخت کسرہ کہتے ہیں سمجھ گئے ہو یہ موتل کہلاتے ہیں اب موطل کی پانچ قسمیں ہوتی ہیں موطل کی کیا ہوتی ہیں پانچ قسمیں ہیں اور وہ اس طرح کہ یا تو کلمے میں حرف علت ایک ہوگا یا دو ہوگا کبھی حرف علت نہ حروف اصلیہ یہ بات ذہن میں رکھنا کبھی حروف اصلیہ ایک حرف علت ہوتے ہیں کبھی دو ہوتے ہیں اگر ایک حرف اسے تین قسمیں ہیں موطل فا جس کا فا کلمہ حرف علت ہو جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اب خدا بتاؤ وعدہ فالہ آگئے نا وعدہ بروزنے تو یہ ترازو کے اندر کیا ہے یہ دیکھو یہ مطلع فا ہو گیا اس کو مثال کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں مثال کہتے ہیں ایسی یسر اب یہی آ جائے گا یہ مثالِ واوی ہوگا یہ مثالِ یائی ہوگا مثالِ واوی مثالِ یائی مطلع این جس کا این کلمہ حرفی اللہ تو کالا اور باہا پتہ اصل میں کالا اصل میں کیا تھا کوالا کوالا اور باہا اصل میں کیا تھا بایا یہ بدل گیا تو علف بن گیا یہ بھی علف بن گیا تو اس کو کیا کہیں گے کوالا جو ہے نا کالا جو ہو گئی ہے یہ اجوا فے واوی کے لائے گا اور یہ اجوا فے یائی کہ لائے گا اجوا ف اس کا مطلب ہے خالی پیت خالی پیت ہے درمیان میں بچارہ وہ ہو گیا نا عرف علت آ گیا خالی پیت ہو گیا کالا عجوا فے ایک ہے نا تو باہا اچھا جی مطلع لام جس کا لام کلمہ حرف علت ہو جسے کہ رمان اور زب یون اس کو ناکس کہتے ہیں رمان اصل میں پتہ کیا تھا رمان یا تھا رمان اصل میں کیا تھا راما یا یہ دیکھو یہ ناکس ہے ناکس ناکس راما اور زب یون یہ ہرن کو کہتے ہیں زب یون ہرن ٹھیک ہے نا راما اس کو ناکس کہتے ہیں سمجھ گئے ہو پس اگر لام کلمہ واو ہے تو ناکس سے واوی کہلائے گا اور یا تو ناکس ہی جائی ایسے اجوہ پھر واوی اجوہ پھر جائی اس حال سے پتہ نہیں بات سمجھ میں آئی گی نہیں یہ میں نے پڑھا چکا تھا ریپیٹ کر رہا ہوں یہ اتنا میں پڑھا چکا تھا اچھا لفیف بھی پڑھا لیا تھا بلکہ تھوڑا سا لفیف جس کلمے میں دو حرف علت ہو لفیف کیا ہوتا ہے لفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے لفافہ لفافہ جیسے اپنے اندر کیا کر رہتا ہے سمجھ لیتا ہے نا چیزوں کو اس کو کہتے ہیں لفیف جس کلمے میں انترے اس کو لفیف کہتے ہیں لفیف کی دو قسمیں لفیف مفروق اور لفیف مکرون مفروق آپ خود میننگ بتا رہے ہیں مفروق کا مطلب ہے جدا مکرون کا مطلب ہے ملا ہوا مکرون کا کیا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا اور مفروغ کا مطلب کیا ہوتا ہے جدا تو اب دیکھو لفیف مفروغ جس میں فا اور لام حرف علت ہوں دیکھو نا این درمیان میں حرف علت نہیں ہے ان دونوں میں فرق آگئے نا ولیہ یہ کباب میں ہڈی آگئی ہے لام کباب میں ہڈی آگئی ہے ولیہ ولیہ تو واو بھی حرف علت ہے یا بھی حرف علت ہے فا اور لام اور لام درمیان میں آگیا یہ کہا کہ لے گا لفیفِ مفروغ اور وحیون وحیون واؤ اور ڈیاء کے درمیان میں کیا آگیا؟ یہ اسم ہے اور یہ فیل ہے ولیہ فیل ہے اور وحیون کیا ہے؟ اسم ہے لفیفِ مقرون جس میں این اور لامر فیل ہوں جس میں تواہ اصل میں تواہ یا تھا تواہ اصل میں کیا تھا؟ تواہ یا تھا یہ حرفِ علت ہے تو یا تواہ ہوگیا لبیتنے کے تیعن اس میں سے آگیا تو کیا کہہ لفیف مکرون کیا مزعف کیا آ جائے گا ہے سمجھ گئے ہو لفی مکرون بھی ہوگا لفی مفروغ بھی ہوگا کوئی سمجھ آرہی ہے جو آرہی ہے وہ بھی جاری ہے سمجھ آرہی ہے یا جاری ہے مفروغ بھی ہوگا اور مکرون بھی ہوگا نہیں بات سمجھ گئی کچھ نہیں سمجھ گئی اچھا جی آگے چلو اب آتے ہیں جی مضاف مضاف کا کہا مطلب ہوتا ہے دو چند مضاف کا کہا مطلب ہے دو چند آپ کہیں گے یہ کہا مطلب ہے دو چند دو چند کا مطلب ہے ڈبل کسی چیز ہوگا کرتے ہیں ٹھیک ہے نا مضاف دو چند ٹھیک ہے نا تو کیا آتے ہیں اس کو کہتے ہیں مضاف دو چند ہو گیا ٹھیک ہے نا مضاف دو چند وہ کلمہیں جس میں دو حرف ایسلی ایک جنس کیوں دو حرف ایسلی کیا ہوں ایک جنس کیوں اس کی دو قسمیں ہیں مضاف کے سے کہتے ہیں جس میں دو حرف اصلی ایک جنس کیوں اس کی دو قسمیں ایک ہوتا ہے مضاف سلاسی مضاف سلاسی جس کیا این اور لام ایک جنس ہو دیکھو سر را اصل میں پتا ہے کیا تھا سر را تھا سر را سر را دیکھو را را آگئے نا فعلا فعلا سر را تو اب دو حرف اصلی کیا آگئے این اور لام دونوں ایک جنس کی آگئے نا یہ دو را 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 آگئے مضاف سلاسی مضاف سلاسی کیا ہوگا جس کا این اور لام ایک جنس کیا ہے اس کو کہتے ہیں سررہ یا سبب نہیں سمجھ آری بات کی کوئی سمجھ نہیں آری ہے مضاف روبائی کیا ہوتا ہے بچھو جس کا فا کلمہ اور پہلا لام مضاف روبائی کیا ہوتا ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام اور این کلمہ اور دوسرا لام ایک دنس کیوں اصل میں روبائی میں کیا ہوتا ہے وزن اس کا کیا آتا ہے فا لالا آتا ہے فا لالا فیل کا فا لالا دیکھو فا دو لام ہوتے نا روبائی کے نر سے یہ کیا آ جائے گا اس کو ہم کیسے کریں گے مز مزا مز مزا آپ دیکھو مز مزا فا اور پہلا لام فا اور پہلا لام ٹھیک ہے نا اور این این اور دوسرا لام دونوں این این جنس کیوں گے ٹھیک ہے نا بچہ کہتے ہیں مز مزا اور حسہ صادقہ خفال غضم مزاف روبائی ہیں مزاف روبائی ہیں بات سمجھ میں آئی ہے یہ مزاف روبائی ہے اچھا آپ نے یہ کہا استوجیو آپ نے پیچھے صرف ناکس یای کی مثال دی ناکس واوی کی مثال نہیں دی ہے ایسا یہ نا ناکس یای کی مثال دی تھی ناکس واوی کی مثال نہیں دی نا یہاں پہ ہم نے ناکس یای کی مثال دی ہے ناکس وابی کی مثال نہیں دی ہے اس کی مثال دعا ہے دعا اس ور میں دعا تھا دعا کا مطلب پکارا اس نے دعا تھا یہ ناکس وابی آگیا فعالہ دیکھو دعا دعا یہ ناکس وابی ہے دعا تو یہ علف بن جائے گا تو اس دعا اس نے پکارا دعا تو یہ ناکس وابی آگیا مثال بھی ہو گیا سمجھنی آئی بات کی اور لفیف مقروم کی بات سمجھ میں آگئے لفی مضاف ربائی کی سمجھ آگئی حس حسہ زلزلہ زلزلہ مز مزہ حس حسہ جی صاحب کہا ہے مضاف ربائی ہیں ٹھیک ہے نا یہ اس میں سے یوں تو شمار کرنے سے یہ سب گیارہ قسم ہیں مگر علم سر میں ان کو صرف سات قسم بننے سے کہے جیسے کہ اوپر کے شعر سے معلوم ہے سات قسمیں بن جاتی ہیں نا ان کی بس ہم نے کہا صحیح استو مثال استو مضاف لفیف و ناکس و محمود و عجبف دیکھے نا اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں یہ مضاف یہ کل میں نے آپ لوگوں سے سننی ہے اچھا کل میں نے آپ لوگوں سے یہ میں نے سننی ہے ساتوں قسمیں مثالوں سمیت مثالوں سمیت میں نے سننی ہے مضاف ربائی کیا چیز ہے جس کا فا کلمہ اور پہلا لام فا کلمہ اور یہ پہلا لام ایک جنس میم 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 دیکھے نا ممم وعیم کلمہ اور دوسرا لام وادو عائن گار دوسا لام یہ میں نے بتا работает ہے اس کو آپ فا للا کا وزن بنائیں فا للا یہ ہے فا للا یہ ہے پہلا فا бизнес فا اور پہلا لام اور آین اور دوسرا لام ایک جنس کیوں گا یہ اسے زلزلہ کر لیں زلزلہ زلزلہ یوں زلزلگی تو آپ کو آتا ہے یہ ہے زلزلہ دیکھیں زا زا لام لام زا زا لام لام رفا اور لام اولا این اور لام سانیا دونوں ایک جنس کی اور اس کو کہتے ہیں مظافر بھائی کہتے ہیں امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ آگئے ہوگی